آدل کس زبان کا لفظ ہے؟ آدل کے معنی کیا ہے؟ آدل نام کا مطلب کیا ہے؟ آدل میں کتنے خروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں؟ آدل انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں؟ آدل ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ آدل اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ آدل اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آدل عربی زبان کا لفظ ہے آدل کے معنی اور آدل نام کا مطلب ہے انصاف کرنے والا منصف جج انصاف پسند انصاف پرور آدل میں چار حروف ہیں عین، علف، دال، لام یہ انگلیش میں آدل لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں آدل لکھا ہوا ہے آدل اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں عادل لکھنا ہے تو سب سے پہلے عائن کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں لام کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح عادل لکھا ہوا آ جائے گا عادل لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاوٹ لیٹر کی پہچان عادل لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک آئین نمبر دو اردو نمبر تین دال نمبر چار لام یہ ان لیٹرز کی نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے ہیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے آئین یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ عدو کے فل لیٹر کہلاتے ہیں حروف تہچی بھی اس کا نام ہے جب ان کو ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ حروف شاٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ حروف فل ہی لکھا جاتا ہے جیسے یہ آئین ہے تو ان کا یہ شاٹ ہو جائے گا اس طرح سے اب باقی یہ تین حروف ایسے ہی لکھا جائے گا اللیف ایسے ہی پورا لکھا جائے گا دال بھی ایسے ہی لکھیں گا اور لام بھی ایسے ہی لکھا جائے گا ایک مرتبہ ان کو بلا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا عائن ایسی میں جوڑ دیا اللیف اس کے بعد یہ کیا لکھا دال اس کے بعد یہ کیا لکھا لام لام کی دال کے نیچے زیر دیتے تو یہ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا کیا ہو گیا آدل ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروہ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ